موسیقی 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 ظاہر سی بات ہے نہ انسان کو ترقی کرنے دے گا نہ کہ جو ترقی کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرے گا اصل میں ہماری بات یہ ہے کہ ہم پہلے کچھ مختلف گروپس پر اپنے آپ کو بانٹ دیا ہے اور علاقہ بھی بانٹ دیا ہے اور تصور اور سوچ بھی بانٹ دیا ہے کہ میری سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب تک میری اپنی کمیونٹی ہے جہاں بھی دوسری کمیونٹی بات کرتے ہیں تو میرا سوچ بلکل چینج ہو جاتا ہے اس طرح نہ کہ قوم بن سکتا ہے نہ کہ ملک ترقی کر سکتا ہے ترقی یا کہ کوئی بھی چیز وہ اسٹرگل سے آتا ہے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بہت سارے ہمارے جیسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خوشی جو ہوتا ہے وہ پیسوں سے خریدہ جاتا ہے میرے پاس میری بجنس بہت زبردست ہو میرے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو تو اس کے مطلب میں بہت خوشحال ہو آپ خوشی کو کس پیمانے میں دیکھتے ہیں؟ بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ زیادہ تر لوگ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو پیسے والا ہے اس کے بعد بینگلو ہے بزنس ہے گاڑی ہے تو وہ بہت خوش ہے خوشحال بھی ہو گا یہ بلکل ایک نیگیٹیو سوچ ہے خوشی اگر پیسوں سے ہی خریدی جا سکتی تو صرف امیر ہی خوش رہ سکتا تھا باقی غریب کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی لیکن میں نے ہی اپنے ریسرچ سے اور اپنے ایکسپیرینس سے یہ دیکھا کہ امیر سے زیادہ جو خوش ہو سکتا ہے وہ غریب ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا جو ایکٹ ہے آپ کا جو روئیہ ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ خوش رکھ سکتا ہے مثال کے طور پر کسی ایک اچھے سکولر نے یہ کہا کہ ایک صاحب غصے میں ہے اور وہ آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے تو گالم گلوچ کر رہا ہے تو پھر آپ بھی تیش میں آ کے جو ہے وہ اس کو دس جواب دے دیں گے اور اگر آپ صبر کر لیں اور اس کو دیکھ کے آپ مسکرہ دیں تو کیونکہ وہ شخص اگر بیمار ہے تو آپ کیوں بیمار بننے جا رہے ہیں بلکل زبردست تو آپ کو اس کو پوزیٹیو ریسپونس دینا ہے اپنے حساب پر قابو رکھنا ہے بلکل تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر اس نے مجھے گالی دے دی تو اس سے کیا فرق پڑے گا کیونکہ اگر ہم اپنے مذہب کی لیارت سے بات کریں تو بدلہ لینے سے بڑا جو ہے وہ ماف کرنے والا ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمیں در گزر سے کام لینے چاہیے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرافک کسی گاڑی لگ جاتی ہے تو وہ روڈ پر گریوان ہو جاتے ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں ایوین کے قتل ہو جاتے ہیں اگر ہم اس پر تھوڑا سا برداش لیایں اور اپنے ذرف کو تھوڑا سا بڑا کر لیں تو ہمارے معاملات اچھی ہو جائیں گے ہم بلڈ پریشر سے بچ جائیں گے ہم شوہر سے بچ جائیں گے ہم اسٹریس سے بچ جائیں گے ہم انسائٹی سے بچ جائیں گے تو یہ سوچ ہمیں نے سوسائٹی میں دینی ہے تو ہمارے یہاں زیادہ تر جو چینلز ہیں ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے بلکل کہ وہ نیگیٹیویٹی جو زیادہ تر دکھا رہے ہوتے ہیں آپ چینلز پہ دیکھیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے زیادہ تر میں سب کو تو نہیں کہوں گا کیونکہ پانچوں گے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے چینلز زیادہ تر ہماری سوسائٹی کو نیگیٹیویٹی دکھا رہے ہوتے ہیں سر آپ کی یود کی بھی تو یہ بڑا شکایت قلعہ ہے اور بلکل میرے خال سے بجا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پورے چوبیس گھنٹوں میں جتنی بھی چینلز چلتے ہیں ان کے پروگرامز آپ دیکھیں ان کے لیے سمپل پانچ منٹ کی بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ جو یود کیلئے ہو ان کو گائیڈ کرے ایونکہ ان کا کیرنگ کوسلنگ کرے یا ان کو بتائے کہ آپ کو کس طرح پر کیا کام کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک تو کرنٹ ایفر کے جو پروگرام چلتے ہیں وہ اپنے ایک مزاج کے ہوتے ہیں باقی جو شو بیز کے چلتے ہیں وہ اپنی مزاج کے ہوتے ہیں تو یہاں سے بیچ میں جو کہ ہماری امید ہماری یود ہے اس کے لیے آپ کے پاس دس میٹ بھی نیک ان کے لیے پروگرام کریں تو آپ یود سے کیا تواقع فر رکھیں گے سر دیکھیں ایکچولی ہمارے یہاں سب سے بڑی ایک جو نیگیٹیوٹی وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ نوبل کاؤز کے لیے کام کرنا ہوتا ہے جیسے فار اگزامپل کہ ہمارے یہ جو اسکولز ایڈوکیشن پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی سوچ جو ہونی چاہیے وہ نوبل کاؤز ہونی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو ایڈوکیشن دیں گے نہ کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ بھی ایڈوکیشن میں آ رہے ہیں ان کا زیادہ تر مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا کہ ہائی سٹینڈرڈ آپ لوگوں کو فیس لیں لوگوں سے اور آپ ان کو دکھائیں کہ جی کس قسم کی تو جو غریب وہ تو اس کے لیے خواب ہوتا ہے تو یہاں اسکولرشپ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک قانون ہونا چاہیے کہ ایک پرائیوٹ سکول ہے اگر وہاں پندرہ ہزار بیس دار بچے کی آپ فیس لے رہے ہیں تو وہاں اپنے اسکولرشپ بھی دینی ہے تو وہاں غریب کے بچے کو بھی ایڈمیشن ملنا چاہیے تو جب غریب کا بچہ اور ایک امیر کا بچہ ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے تو وہ جو دوہرہ نظام ہے وہ ختم ہوگا اور ان کے آپس میں تعلقات پڑھیں گے ایک دوسرے سے سیکھیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ہمارے ہائی فائی اسکولز ہیں او لیول کے اے لیول کے تو وہاں صرف امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے غریب کا بچہ ہوا نہیں جا سکتا ایک ماسی جو وہاں کام کرتی ہے ایک جو سوئی پر ہے اس کا بچہ اسکول میں نہیں پڑھ سکتا تو ہمیں گورنمنٹ میں یہ ایک قانون پاس کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے اسکول میں سو بچے پڑھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ٹوئنٹی پرشنٹ بچوں کو اسکولرشپ بھی ملنی چاہیے کہ ان سے کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے تاکہ غریب کا بچہ بھی ایک امیر کے بچے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکے جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ہمارے معاشرے میں پوزیٹی تبدیلی کیسے آتی ہے تو جب ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے اسی طریقے سے جو ہمارے چینلز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ملک کے لیے کام کریں کوئی ایسی نیگیٹیویڈیاں نہ دکھائیں جس سے ملک کو نقصان ہو اب ہمارے چینل کچھ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہوتا ہی ہے آپ دونوں چینل کی اگر نیوز دیکھیں تو آپ کو اتنا تضاد نظر آئے گا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے ایک کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر آپ دیسائیڈ کرنے میں آپ کو ایک کنفیشن کریڈ ہوتی کہ کون سچ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا یہ صحیح کہہ رہا ہے تو نیوز جو ہے وہ بیلس دکھائیں آپ کہ صحیح ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے میں آپ کو کوویڈ کی بات بتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین پہ ہم نیگٹیب باتیں لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ آج آٹھ ہزار کیسز آگئے ہم دنیا میں پانچویں نمبر پر آگئے ہم دنیا پہ چھٹے نمبر پر آگئے ہم یہ بھی تو دکھا سکتے تھے کہ کیسز تو اتنے آئے لیکن جو صحتیاب ہوگئے وہ دنیا میں سب سے نمبر ون پہ ہم جا رہے ہیں ہمارے جو صحتیاب ہونے کا جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ تھا یعنی کہ آج اگر دو لاکھ ستر ہزار کرونا پیشنٹ ہیں تو اس وقت جو کرنٹ ہیں آپ یقین جانئے پچاس ہزار کے قریب ہیں یعنی کہ دو لاکھ سے زیادہ دو لاکھ بیزار لوگ صحتیاب ہو کر اپنے گھر چلے گئے تو ہمیں لوگوں کو انزائٹی ہم لوگ بڑھا رہے ہیں لوگوں کی ہم لوگوں کی سٹریس بڑھا رہے ہیں تو یہ ہم ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہماری لویلٹی کا ہے جس بندے کا کام ہون اگر وہ کرے تو صحیح کر سکتا ہے اگر میرا کام ہیلت پہ نہیں ہے میں جا کے صحت پہ بیان دو تو میں اس طرح گھڑ بھڑ کروں گا آپ یہ بتائیں کہ جو کہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ وزارت صحت کے محکمہ ہے وہ اگر بات کریں تو سمجھ میں آئیت ہے آپ کا وزیر خارجہ بھی اسی پہ بیان دے گا آپ کا وزیر تعلیم بھی اسی پہ بیان دے گا تو جو وزیر بلدے وہ بھی بیان دے گا تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بابا آپ کا کام ایجوکیشن پہ آپ ایجوکیشن پہ کام کریں آپ کا ہیلت پہ کام کریں اگر آپ کا وزیرہ وزارت خارجہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس پہ کام کریں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق اور صوبہ زند اس میں بھی ان کے فیگرز میں جتے تضاد آیا تو آپ کس پہ یقین کریں کس پہ بیان کریں تو اس طرح نوجوان نہ صرف بلکہ پورا قوم کو آپ نے کنفیوز کر دیا ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی نوجوان چاہے وہ رولر ایریا میں رہے چاہے وہ آربر ایریا میں رہے وہ ہماری سرمایہ ہے اس ملک کا سرمایہ ہے تو نوجوان جو شہر میں رہ رہا ہے آربر ایریا میں رہ رہا ہے تو اس کی اپنی ایک مزاج اپنی ایک سوچ اور اپنی ایک بزنس ہے میں ان کی بات نہیں کروں گا ہم بہت سارے بات کر چکے کہ نوجوان یہاں پہ جا کے فیکٹریو میں کام کر رہے بزنس کرے اگر جو نوجوان رولر ایریا میں رہ رہا ہے وہ تھٹا میں رہ رہ رہا ہے وہ سجاول میں ہے وہ تھرپاکر میں ہے وہ گوادر میں ہے وہ گلگت میں بلتستان میں یا کہ وہ مردان میں ہے کئی بھی ہے یا ٹنڈو آدم میں ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے پاس اس چیزے کو سہولت نہیں ہے جو کہ وہ اونلائن بزنس کرے اس نوجوان کے لئے لئے آپ کے پاس کیا پلان ہے آپ بلکل طرح دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو یوت ہے وہ چاہے کسی بھی شہر میں ہو کسی بھی گاؤں میں ہو بلکل اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو وہ کسی بھی قومیت سے ہو وہ ہمارا پاکستانی یوت ہے پاکستانی نوجوان ہے ہم نے سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے اور ہماری جو انجیوز ہیں ان پر بہت زیادہ بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے یہ جو ہم جو یہ جو لوگوں کو کھیرات دیتے ہیں یہ جو ہم لوگوں کی امداد کرتے ہیں ایکچولی اس کا کونسپٹ تھونا تھا چینج ہونا چاہیے بلکل میں آپ کو بھی بتا ہوں یہ کوویڈ نائنٹین پہ وفا کی حکومت کی طرف سے ایک سو چالیس عرب روپے جو ہے وہ غریب لوگوں میں تقسیم کیے گئے تین مہینوں کے لیے بارہ بار آزار کا پیکج دیا گیا لیکن تین مہینے کے بعد یہ ایک سو چالیس عرب روپے ختم ہو گئے میں نے اس پہ ایک شو کیا تھا لائف شو کیا تھا اپنے پروگرام میں اور میں نے کہا تھا کہ ہمیں غربت ختم کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے تو یہ جو ایک سو چالیس عرب روپے تھے اس کو انویسٹ کرنے چاہیے تھے اس سے ہمیں لوگوں کو روزگار مہیا کرنا چاہیے تھا مثال کے طور پر ایک دیرزگار ہے آپ دس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں آپ وہاں دو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو آپ بزنس سٹارٹ کر کے دیں مثال کے طور پر کوئی بلکل پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کو آپ فروڈ کا ٹھیلا لگوا دیں اس کو آپ سبزی کا ٹھیلا لگوا دیں اس کو کوئی بھی آپ بائک دے دیں تاکہ وہ ایزے رائیڈر بن جائے یا کوئی ایک چھوٹی شاپ کھول دیں تو وہ جو ایک بے روزگار آدمی کو اپنے بزنس کھولوا دیا ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ بھیک کی یا امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی پلس وہ چار پانچ بے روزگار لوگوں کو روزگار بھی دے گا اپنے ساتھ شاہ صاحب بلکل ابھی کہتے ہیں گلیں چاروں کا شاہ صاحب باز ایک چوانے اندازے گھپ گئنے اگر یک مرد برسر روزگار بھی پنچ یا دا مرد بھائی روزگار فرام کھتکن تھے نہ تانا بلکہ وقت یا ارننگ ہی بھی تھے بلکہ آس پاس ہوتی بھی مہتے گے دیکھیں یو تانا بھی جو سی جوب داد کو مسئلہ ہے کہ میں انجیوزن بھی مزاج ہمشے پکت خیرات بھی تھا آئیہ مائے مچھی گرے گے جو سوچ نہیں تھے بلکہ ورگ سوچ دے گے یا بریکی گرے بریکرانت پا تک اپا چم دب ہوں گے چکنے